دعا برہ بارس امام زمانہ علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انولیق الخجت بالحسن سلواتکا علیہ وعلا عبائی فیہا از ساتم وفی کل سعاد منشاؤ تلیل ونہار ولین وعفزن وقائدن وناصرن ودلیلن وعین عطاو تسی نبو ورزکا تومن وطومتیو فیہا طویلہ رب صلی اللہ محمد وعال محمد مالک تور اٹر رایا قبول فرماؤ بانیان دی صفی ازا وچھائی سانگونگار اندریٹی باروی سرکار پاک دربارج قبول فرماؤ سارے امینہ کو بندہ منگ دو تھویں جتو بندن پتو میں خالے نہیں ولنا میرے اللہ جتنے جولیاں اولاد واسکدین حیاتیاں لبارش اتا فرماؤ بانیان دی جتنے مرہومین ٹرگن درجات بلند فرما آخری مات میں تیامین واجبے میرے اللہ تکو چودن دی عزت دوازتا شام علی سائند روز دی فاظت فرما لکھان دی دعا ساڑے وارس دی زہود دی تانجیل فرما دعا واندی قبولیت دی خاطر ملکی بلند صلوات اللہ واجب سمجھ کی ناظم کائنات وارس ایمامی زمانہ دی عمانت بلند صلوات تلاوت فرما اللہ ناری تکویر سارے گوائی دو ناری تکویر ناری رسالت ناری رسالت ناری حیدری آخری مات میں تین ختم قرآن حیدری یا علی علیہ السلام ملکی بلند صلوات اللہ سلی اللہ اجازت ہے جی ذکر پاک شروع کریے جی ایک ذکر پاک دی قبولیت دی خاطر بلند صلوات اللہ سلی اللہ بسم اللہ رحمہ 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 ملکی بلند صلوات الحمدللہ رب العلمین السلام السلام سید بیائی والمرشلین سلوات سلوات سلام علم النبی وعدم بین علماء والدین ملک بلن سلوات السلام علیہ وسلم مکتول فلہر دے کربلا دکھیاں بلو جناہے کی تیئے تے لٹیاں بینیندہ تصابرہ پیا وینے سلی وطن ہوتے اللہ ہے قبول کریں گارتا چھوڑے روان دکھاتا رہے پیا وینے اصلی وطن ہوتے ازہ تعلیم فوج ماری گئی بدن زخمی کمار جوک گئی آخری ویلے قیام چائن آخری مات میتائی آئے دی بھی قیمت بین براد سامنے گڑھ رکھی سیدہ دے آلیاں ایس گھر ڈیچ کیا اے بی بیا دیئے تا ڈلتھے ہوئے کپڑے بیا ماد برکا سیدہ دے کے کر براد دے کے وینے کر کیا دیئے پیا ہوئے نئے اصلی وطن ہوتے تے میڈا ویرون نال سباب دے ملے آرشتے میڈے آپے کے اکون تے سلام دے ہوئے مرحبا 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 تے میڈا ویرون نال سباب دے ملے آرشتے میڈے آپے کے اکون تے سلام دے ہوئے اتنی ہائے کر جنال مومنگوا بنوانجی رو رو کیا دیا کھیں تو اٹھے دے سدے کپڑے ساکو نئی پھے پچھدے تے گے نگینوں نال حداب دے دے میں برکا مرحبا 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 اللہ یہ قبول کری آپ نے نکھنچ کری اچھا بھائی اکیل میں لگ پا رہی آنکھ آگے تو اٹھے دے سدے کپڑے ساکو نئی پھے پچھدے تے گے نگینوں نال حداب دے دے میں برکا مرحبا 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 مالک مek needed فکر دا سدک که مالک ایسا مرحبا اُس وقت تک کوئی مرد مستور موت نہ ویکی جب تک چوڑ اندہ زوار نہ بنا وقت مالک فرجا صورو فرجا من اعجب ان ا embarrass مالک اعجب مارحبا اعادت شمار فرماؤں بانیان دی صفی اعظام اچھائی مال قبول فرماؤں انان دے مرہومین دے درجات بلند فرماؤں آل محمد دے دامنال جگہ نصیب فرماؤں اجازت ہوئے تمہیں اکرو سترہ جو میں نبائیاں حکم کیتے ہیں اندے بادل ہوئے ہیں اجازت ہے نا جی بڑی سونی دعا کیتے ہیں ماہ شبیر دی تو اتھرازی ہو مقدر علاو بندے بڑا خوش نصیب او انسان جندہ علی امام ہے بولو دنیا تے بڑا خوش نصیب او انسان ہے جندہ علی بادشاہ امام ہے درجات بلندن علی مناصر بادشاہید ملتان علی وکیل حق کے سیدان یقیناً چورندی کا چہریہ چینوں فرمیندے ہوں دے ہیں مجلس حسین چھوڑندے نہیں عقیدے بڑے توجہ ہے نہیں اور ہر ممبر تمہیں واجب سمجھ کی وطن علیوں لفظ آدھا کہ دنیا دے کہیں کونے دیونج اپنے امام دا نا چاہتن شرمند کی محسوس نہ ہو ساں بولو بڑا سواب ہے ازاداری مظلوم کربلا بڑا مقام ہے ازادار دا بڑا مقام ہے ماتنی دا توجہ ہے کہ مندہ علی بات ساہ دے قدم چومی ہوا کیا مولا توڑا کیا مقام ہے کی بچڑے تیرے جنن دے سردار مولا نبییاں دی توڑے بغیر نہیں نبدی کہ میری اماما بینا چپ کر کے سنو بی بی پاک دی مجلس دے آئے بیٹھے ہو مولا کیا توڑا مقام بچڑے تیرے جنن دے سردار نبییاں دی توڑے بغیر بولو نئی نبدی مولا توڑی کوئی زندگی دی خواہش یا حسرت رہی ہوئے بات ساہ مسکران کے فرمایا سوال سونا کی تئی میں علی دا دل چاندہ پھر پوچھنا کیا کھئی مولا بچڑے تیرے جنن دے سردار نبییاں دی توڑے بغیر بات ساہ فرمایا پوچھے تس ہر چاہ عقید بلند کرے بات ساہ فرمایا میں علی دی پوری زندگی دیا دو خیشہ رہی گیا اس قدم جو میں مولا فرماو بات ساہ فرمایا پہلی خواہش حسرت کہ جتنا علی میں علم رکھتا ہم اتنا مہتو پچھیا کہے نہیں بسم اللہ مہروانے جی پہلی خواہش حسرت کہ جتنا علی میں علم رکھتا ہم اتنا مہتو وہاں کے مولا دوجہ فرماو بات ساہ فرمایا دوجہ جتنا میں سخی ہم اتنا مہتو منگیا کہے ہیں سارے تو چھوٹا حسین دا مدہ میں انا اتھائیں بولا کر جی تھے بولا نا لوگ تنویزہ دارا علی بادشاہ فرمین دے جیدہ ماتمی زادار محمد بار میں دی محبت لئے کی دنیا تو چلا ویندہ کیونکہ علی اللہ مردہ نہیں ہوندہ انتقال ہوندہ علی اللہ اینا خوش نصیب ایتھراوے تامی علی علی کبر چویسی تامی علی بھی زیارتہ حسین پھر مولا فرمارن جیدہ ماتمی زادار اصلا چوڑن دی فضیلت سنکے خوش ہو کے دان دے کے تائید کریں دے واقعی چوڑن شان شوقت دے مالکن کبر چو میں حلی زامنا ان دی زبان لکنت نہ کرش توجہ ہوئے بس دو سترہ انتظار ختم بابا جی دو گلنہ تے شیطان بڑا پریشان ہوندہ جیدے چپ کر گئے ہو یقینا جیدے گلنہ تے شیطان پریشان ہوندہ رحمان خوش ہوندہ توجہ ہوئے گلنہ دیرین جیدے ہیں میں کرنا چاہنا پہلی بات عزتہ لے لوگ بیٹھے ہو ہونے میں دے افسام کتنے مدھے میں سفر کر رہے ہیں عقیدہ لے لوگ بیٹھے ہو پہلی بات جیدے چوڑا دے منہ نالا شیطان دی نمنے تصوبو دی ادان لے اٹھ کھڑووے آئے 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 یہ حد کئے کمینے دے موتاج نو ہنزری ادان المسکوے اتنا میں چاندہ پہلی بات جیدے چوڑا دے منہ نالا بولو شیطان دی نمنے تصوبو دی ازان لے اٹھ کھڑووے شیطان بڑو ان دی دلوں دے نا اٹھیوے اے پیار آوے میں آدھا جیدے سبو اٹھ دے اکام یاب جیڑا سبو اٹھ دے ان دے مقصد پورے جیڑا سبو اٹھ دے ان دا دنیا تے آون دا مقصد یہ ہے بولو کتاب بلے لکھائے اگر بندے نو پتہ لگ ونجے سبو دے فوائد کتنے ادھی رات دو بات سبو دے انتظار تک او سمیل نہیں جیڑے بولے ان دے پہنے بولو جیڑے جو بیٹھنے بے شک میں چھوٹی پہ دینا جو بیٹھنے بھائی مجھنا بھی بات آتے معصوم امام پہ فرمیدن حجت خدا جیڑا پندہ جو رزک دا گلہ کرے اندائے او تلوے آفتاب تو پہلے اٹھ دا کیوں نہیں تو آڈی زندگی ہوئے معاشہ بھی نہیں تو اتھراضی ہو مہربانے جی جارش اللہ نیڑے نارمار جنت واجب ہو جاوے حیدری جیڑا بندہ جو رزک دا گلہ کرے اندائے صبح دی اذان لے اٹھ دا کیوں نہیں توجہ ہے مہین تو اکو بی بی دے پر دے دا واسطہ چھپ کرو آئین مجلس حسین چھو شور مچا لیتنے ایک سلوات پڑھو معصوم دیزت اللہ توجہ ہے جی بس میں ہی تھا ہی ختم پہ کرے نا وعدہ وفا ہو گیا حاضری ضروری ہے جیڑا بندہ رزک دا گلہ کرے اندائے اتلویں افتاب تو پہلے بولو اٹھ دا کیوں نہیں اٹھیں میں یارہ وجہ تیواتا کہ میں کو رزک نہیں دیندہ تو رزک دے وقت تو اٹھے ہی نہیں ایسا وقت رزک تقسیم ہوندے بادشاہ فرمینن جدہ تو سجد سر رکھ دے سیدہ شکر دا لینا شکر ان اللہ تے سجدہ موکوین دے ضروری نہیں ترائے دفعہ جتنی دفعہ دلنا کی پڑھ بے آ راؤ پھر بادشاہ فرمینن مزید جنانا جو میں نے رزک دی تنگی اتھو سار چاونہ نہیں اتھائیں اتھے ہاتھ رکھے بھیک تسبیح استقفار دی تو پڑھ رزک دی موتا جی رہے ونیے میں کوہ حجت خدا نہ کھے سارے سارے ہاتھ اچھے ہائے دری رزک دی موتا جی رہے ونیے میں کوہ حجت خدا نہ کھے مولا ایک بندہ چھویں سرکار کو لائے اللہمہ صلی اللہ محمد نوال اب جو چھویں امام دے قدم چو میں واقعا مولا میں ہومہ قائد تکہ نوپتہ ہی نووے ہومہ ہی زمین دوست یعنی زمین دے تلے بیسمنٹ تے مولا اتھائیں میرا رزک پہنچ ویسے امام فرمائے اتھا موت پہنچ ویسے ہائے جا کرو سطح نہ سنو وہاں کیا مولا موت وہ لوئے دے پنجرے چینا چھوڑے امام فرمائے جی تھا موت پہنچ شک دیئے اتھا رزک ہی پہنچ ہائے ہائے رزک اس دیون ہے بولو اون دا وعد ہے کئی دفعہ میں ممبر پاک تے جملے گزارش کی تن کہ جناب موسیٰ نے وہ دور تے آنکھے پالنے والا رزک بند کر دید میرے پاس جو تھا میں ستہ رکھا ٹکر بند کر جناب موسیٰ کہنے دا وہاں کیا جی فیراؤن دا کریم فرمائے کجناک ونجن دے اس جو بندے آئی چھوڑیے میں خدا آئی چھوڑ دے بولین دا پہنے تے بولنا لا بندہ ایتھا عزتدار بندہ میں توڑے کلو پچھدا جیڑا شتاد نمرود فیراؤن دا رزک باد نہیں کرے دا اوہ آزادار دا کی میں باد کرسا سارے سارے ہاں تجھے ہائے داری ما شبیدی راضی انہیں تھی یہاں لیے یہاں لیے لسی ویسے ہی میں انہاں رزک تباہ کر چھوڑے بندے میں نرازت نہیں ہوگا پیمانچ دو نمبری جی رزک دی وجہ دو دھچپانی جی رزک دی وجہ کہنو قتل کر رہے ہیں جی رزک دی وجہ کہن دا حق خاص رہے ہیں جی رزک دی وجہ میں آنا خسن نال بندہ وڈہ نہیں بندہ انج کرا نال بندہ جیڑے بولین دے پہ بولا جیڑے چوٹ بیٹھے ہیں چھوٹیئے ما شوم پہ فرمین دے اون دے کلو نا در جیڑا بدلہ لائے سکدہ ہے اون دے کلو در جیڑا اللہ تے چھوڑ دیندہ ہے فارڈی زندگی ہوئے سارے سارے ہائے داری ما شوم پہ فرمین دے کلو نا در جیڑا جو میں بدلہ لائے سکدہ اون دے کلو در جیڑا دے میں تو اللہ تے چھوڑ دی ما شوم پہ فرمین دے صبح لے اٹھ یہ اون وقت رزک تقسیم ہونے صحیح دے سر رکھ چلو مولا دا فرمان سامنے آگے مولا پہ فرمین دے کلو ماتمی ازادار شبو دے ٹائم مسلطے بھائی کی کہیں مومن واسد انجھ ہتھ چاہ کے دعا مانگ دے مولا فرمین دے اون مومن مومن واسد دعا مانگ دے اس سارے اہل بھائی تو اس واسد دعا مانگ دے بولو کریم پیادے میں ہتھ ڈتن میں پہ ڈتن میں ویکھن واسدے اکھا ڈتین خوبصورت چیرہ دیتے ہر نعمت تو نوازے علی جیسہ امام اتا کیتے پانچ ٹائم تا میں نے یاد کیتا کر تھوڑے بندے بولے قولو نہیں میں گلنا تکرنی ہے ممبر ہی حق کا لیا دے انہا باتان دی ضرورت ہے مولو کریم پیادے میں تنی چھٹی پیادے نہ توانا وقت تھوڑے مصروف دہران میڈا ہوکا ملے میڈے گھر نہ آسکے اپنے گھر مسلح چپا وادویا میں اللہ تیرے گھر آسان مہربانے جی مہربانے میں گلہ مکائی کھڑا آخری ستر آپ نے گھر مسلح چپا اور تو سن دعا کی تھی تو میں اگلے ستر ہی پڑھ دا نماز بھی ارشان تیوانج کے بڑا غرور کریں دی تک ملے ایک فرشتے پچھ دیں اتنا غرور نماز آدھی میں کیوں نہ کروں میں نے جو علیہ لے پڑھائے نہیں زبان نہ ہوئی تا سار ہلاوے میں تہرے کلو پچھ دا اتنا غرور تکبر نماز آدھی ہے جو میں نے علیہ لے پڑھائے تجیکو علی خود پڑھے آئے تیرہت کا ایک کمینے دے مہتاج نوان ہائے دری بولو کریم پہ آدھائے میں دے گھر آیا کر میں نے سجدہ کیتا کر میں نے جو چونہ جھک دے کریم اللہ بڑی ہیں چھٹی ہیں دیتی ہیں بیمار ہیں بے کے پڑھے بے کے نہیں پڑھ سکدا بشارے توں کریں دا ونجھ قبول میں خالق کریں دا آخری بات بندہ نماز پڑھ دے لالت کس تھی دی بولو نہیں سارے بولو ہڈے وڈے مجمع ڈوترے بندے بولے نماز پڑھ دے لالت جنت زکاة دے لالت جنت حاجتے ویندے یہ کہا رہی گیا تھا حاجی سے دو جی دفعہ گیا میں اکھی نال لٹ بندے ائرپورٹ میں اندنوں دا استقبال کریں اندن جی حاجی سے باگ یہ میں مجلس امام حسین علیہ السلام پانچ شفر میرا وطن میرا گھار سونی دا دعا میری کوش ذاکری نہیں تو اڑے دلدہ دردے علم عباس میرے سامنے مزار شبیہ حسین تے کھڑا عقید بلند کرو تو فیصلہ تے دیتے بندہ نماز پڑھ دائے جتنا بولے واہ واہ کرے دا تھوڑی جملہ وڈے بابا جی نماز پڑھ دائے لالہ جنت زکاة دے دے لالہ جنت حاجتے ویندے فیصلہ تے دے عقید بلند کرو جتنا ہی نیک کام کریں دے لالہ جنت میں تیرے کو لپچھتا ہوں جنہت واسطے دی ہی رات میند تے خرچے پیا کریں جنہت مالک ہونے لے حد ذریعہ رضان علماء سمجھے خیرات والے سارے سارے حیدری مہربانی جی مہربانی سین مہربانی جنت مالک ہن حسنہین ونجنہ اسے جن دلیچ ولای آل محمد اسے تو ساکھ سا دیواراں تے لکھا کھڑوں نماز مومن دینا تے مومن کونے جن دلیچ علی انہ دی محبت ہے تو سب کچھ ہے نماز اوکھی بچی بولو میمان مارے دو دھپیندے اٹھے تھوڑے منے آئے کیتی ہے کھا رہے چڑھ دے گس گئے واتیہ دا بیٹھے کوئی اور باہ رہی تبہے ایک شاعر نہیں لکھا ہے نا کی نماز دی خاتر کس گئے نیتے حسین دے سیرے والے جنہ آئے کی رہا بچے حسین میں جنہا پچھلے سال شام گیا ساڑھے کافنے سید زادین میں بی بی دے حرم میں چھ داخل نہیں ہو میری کیا جرہ جنا دا عباس نوکر سڑویں دے آخری ماتمی تا اتنی ہائے کریں جو نال مومن گواہ بن بن جی بی بی دی زریعتے جنہا سامنے دروازے اس عربی سطر لکھی کھڑی ان دروازے تے میں عربی نام جاندہ آلم دین تو پچھو پاکستان دے میں کہے کبلہ ان دا ترجمہ کیا بن دے او رو پیا اس عمام الہا کے زمین ترکھا اس رو کیا بیٹا ان دا ترجمہ یہ بن دے کہ اے سبر کے پہاڑ ہمارا توجھ پے سلام ہو جنہا آئے کیتی ہوئے میرے پاس دکھائے میں نویڈی اس لے علی بھائی نویڈا جن دے سامنے کتار بھراوان دی کٹھیں پہیو ہوئے تیو قاتل کل کھاڑ کے پچھے تُو آکھے میں رو آکھا اے آکھا جو میں ہونہائے کی تھی میں ہزار واریاں کھا یقین نوکر زندگیوں نے گھر وستے رنے رو اے سبر کے پہاڑ ہمارا تجھ پے سلام ہو اٹ اٹ حسین زندہ باد لکھائے میری سامنے بیران دا پرچم لے راکے وطنجف درے کیا دی بابا خیبر فتح کرنا آسان تیری دی دا بغیرت نال بولنا بڑا اوکھے جدا شام دے دربار چھڑی بی بی ادی ہو ظالم توجوانے نماز نائی پڑدا خنجر لیا جند نال ظالم زربہ مرے خنجر نہ بولے میں شام کیوں آئی میں کڑیاں کیوں پائیاں میں بازار مرحبا مرحبا اصلا جلے نہیں ہے چودہ سو سال گزر گئے دیا نال رلا کے پچھ دے مظلوم حسین دی مجلس کی تھے دیا بند لائی اتھائی مہند جی تھو نک دی نہ اکبر دی ٹرن نال دی مگیز شال نگری ویکھے لتھا کتھا کتھا آج بھی امام زمانہ خون پر رہن رت رو کے فرمین دن میں بار وین سلام ہو زخم دار جی جی بجدے اور گھوڑے تو او خل تھے وین میں ہی کوئی کرنا تھے سلام تُو میرے پوچھائے آلم دین تُو جی زیر بیٹھن گوائی دی سن جتھا لتھا اے دفر نہیں پتن شبیر سفر کی میں کی تے کوئی پتھر مرے دے کوئی تیر جنہ کوئی شای نہیں ملی اس گر مرے دا بو کبھار کی ہاتھ کھول دی بیٹھ ہو آخر ویل خیام دے دروازے تے آجا انہ مادی آیت پڑی علی دی علی دی رو کیا دی اما دروازے تے پتہ کر شوال کون اما بھا میں اجڑ گئی آ تا علی دی دی او مستور دروازے تے آئی جنہ وسد آئی دی جنہ آئے نہیں کیتی جنہ قبر نال وفا کیتی رون دی واپس ولی علی دی کسمت نو آق بھرا سوال لی اے حاق آج میں آن آئے کیتی او چھی اٹھی تو آئی دی قسم کائنا دے اندرو آ کھڑی تے رو رو کیا دی مد اللہ زیدہ مائمان بھرا خیم لنگ آویر شبیر جڑا زخم تھے آئی پیشانی تھے رد صاف کری ہم شیرے آیا جو رو میں تے رو میں گھر چھوڑا ہی رو من دی خاتے رہی رو رو کیا دی جڑ ناز کا بدہ نے چطرٹ گئے نہیں چھک والا بین تو تی ری بی آت تال انک ولا من دے گل سی بین بی بی آدھی باہر کیوں کھڑ گئے سی آدھے میں زخم ہی بھو بی آدھے میں مان اپٹیاں بن دی رہی سی آدھے مط کوئی پردادار نہ مر بن جی اور کوئی نہ مویا میری دین برداش کرنا بی آدھے میں زام بزرگ زادار چٹیاں داری آلے بیٹھے اجازت دی اگلی ستر توڑے اسے دی مقدمین پڑ دین شبیر خیام جائیں رو کیا دین آلیا میں پرانی پوشا کرے تو سہائے کی دی کی نا سہ پاس ری اگیل بھائی بھراد دے کیوں پہ نائے تو تا دو عالم دا امیر جی دے وین سی آدھے عباس کی آیت نہیں آیا گل چبائی پا کیا دی سامن سکیاں بھینی دے نائی مرن دے نام چوین دے اور تا ہر کوئی شائع وین دے نائی سان دے دے مرحبا مسائب دے عاشق لوگ بطول دیں دیں رازیوں نے شامن سکیاں بھین دے نائی مرن دے نام چوین دے وط رو رو کیا دن آلیاں میری زندگی دن آئیں سکی نا بازار دربار چین دا خیال رکھے جڑا رو میں آئے سار چاہو جن دل چکبر حسائے نے سار آئے مکان دی خاطر رو رو نہ سکے وہ سچے سی ضرور گھر نو لٹے آکی میں شبیر دین چاہے سار چوم کیا دن سکینہ پھوپیاں نو تنگ نہ کرے جتھے جا ملی اتھائیں سامو بنجھے ہاتھ ہی بتول دے پتران دی امان سار سین دے ہوئے وط رو رو کیا دن میرے تس پردادار میرا آخری سلام جن آئے کی تی رو رو کیا دی جے کرن سلام حقیری آئے میرے امڈی دا سر مایا میں جان دی ہاں جے گرد کی تی ہوئی ویس فقیری پایا آئے آئے جن دی آئے نہ نکلے رو رو کیا دی پہلے جال چا فاتحہ اکبر دا میرے سائن رو فرمایا وانی نا آکھ امڈی کو میں کو مرحبا الحمدللہ باتو میں دنیڑے پہ آنا پہلے جال چا فاتحہ اکبر دا میرے سائن نے رو فرمایا وانی نا آکھ امڈی کو میں کو بین نائ پر جا وات کہیں ویلے سجد دن کہیں ویلے خب دن براہ تو ریک یاد آس پاس کہن رہ دن سیدہ دے آخری مات میتہ آئیت کو جنہو لگ دا آیا جو رو میں گھر چھوڑ رو ان دکھا تر بی بی یادی کتنا ٹائم ہوگئے کل ہی پہ رو دی شبیر انجین جو تس سپانی دو آدھ کریب آگ دن اما میری ماد رل دو خنی بھائنی ہو شیعہ ہون تیو تیو اٹھ تیو ہب آش دی شدادی رو کیا دی حسین آن پوچھ نا کیا کھائی اما تو وکھری کیوں پہ رونی آدھی ہی واس تیو رون دی بھائیا میں کو خبر نہ ہی این جو اجڑ ویس نئی تا سارا واس میں لے دی کوئی کاسد بھیج کے حباش دے پاس میں اپنی فوج اللہ ایتا کربلا دا منظر بان گئے بسم اللہ بی بی یادی میں کو خبر نہ ہی این جو اجڑ ویس نئی تا سارا واس میں لے دی کوئی کاسد بھیج کے حباش دے پاس میں اپنی فوج چلو ہائے کی تی بی بی یادی تیڑے پتر اکبر دی ماؤ تو پہلے میں اپنی ریت کو ہین دی تیڑے چند کاسم دی لاش تے انج گوڑ بج نہ دی بس وین دے نیڑے آگیاں بین نو دین دا بیٹھا تسلیان کمین آدن فوج مگئیس بین دے سارے ودل تلیان دے سارے اٹھے اکبر دی ماؤ دا مکویاں آدن آلیاں میں در تے کھڑ دا توں میرا چیر ویک دشمن کن ویک رو کیا دی لازد مہمان تھوڑی دیر بات تے کو سوجن آئے میں شام وجد حسین میں دس ایسا میرا بجد گوڑ تُلت حسین میں دس ایسا میرا نمازی کے دہا دس ایسا جدہ نکھڑی ام ویت کتنی آئی دس ایسا سونا کہ حسین پچھن لڑدا کی میں آ میں تہ تیری جنگ ڈٹھی نہیں اکھا وسبین رو کیا دن آلیا اوہے لے آنکھ جدہ ویکھنا لری کوئی نہیں ایک لازہ پہلے آنکھ میرا حباز آئی میرا مرحبا جولی ودا میں بی بی آ دی ایک حملہ بین کو وکھا خیام تو باہر رہن کہیں میلے سجد دیں کہیں میلے خبے دیں رو کیا دیں کہیں گئے اوہ میں گھوڑتے چڑھا بنا لے میں نو آج دیں دی قسم جھوٹ بولا مجرم اللہ میرے سامنے ای دامن آپ کیا دے بیٹا اگلی گالی دس میں آت بان کیا کہ تُس سید حکم کرو جدہ حسین پہلے سوار روئے آسولہ آتھ رکا بی چاہ دے کدو حبا سات و دے دا کدو اکبر سید آدھے میری فوج موک گئی دار تو آئین آیا آپ نی موکی بھائین بھی حاضر اے آقا جی میں ہونہ آئے کی تی بچے رون دے پہن موک بھائین بھراد آ آپ نی فوج موک گئی جی میں بسم اللہ کران آو کھ سو کھ زل جنا دی زین چاہے مرت دی شبیر واگ چاہیا بار میل دے رہی تریخ چاہ کے ویک اکبر دے تس باب آد دی کمی نہ تیرے کو لکھان دی فوج میرے پوتر میرے بھرا میرے بھتری جے میرے میمان میرے ما سلان دے تُس چوپ کار گئے سی داد میرے دو دپین دے پڑا مسائی بیجاز آتے جنا آئے کی تی مارے گئے نکل شبیر پہلا حملہ کی تے اکبر دے تس باب فرما اللہ اکبر تے فوج نس جی میں بھین در تو لٹھا دی جی میں لڑدا ودا آج تس آن ہو جتنی آئے کرے سے نیتی بیٹھائیں گزار نوس میں دی پنی خیر آتے مسائی دی دو جا حملہ کی تے جی زخمی گھوڑا آ آوکھی گردن پھیر کیا دے اور مار انہ تیرا غازی مار مار مولا انہ تیرا اکبر مار شال شیعہ نوے جدہ سار یسینے دے آتھ نوے تری جی حمل اچانک شبیر نگ گھوڑا اتھوا گزرائے جتھے بغیر بازوان دے حباس ستویا آدھل غازی اٹھی وے کھمائے کلہ ودا ہمیں روج میں بطول دیں ہر ماتمی دناو کر غازی تیرے بعد میرے مان موک گئے گز غازی دی لاؤ یمین تو چمین دی ہولے ہولے آواز آئی چوپ کھا گئی کہ دسونا ودا لڑ دائیں ایک حملے دی دی بزرگ درجات بلاندن پڑ دین دن ایک گھنٹ نماز چوبا چوین دا کوئی لانتی نظر نہ آویا بس ستار وے قدم تے زل جنان پتہ لگ گئے میری زین خالی آئی 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 سونا جو لڑ دا ودا کانڈ تے کہند آئی 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 نماز دا چند آخر حیوان جے میری غلطی تُلت آئی سیدہ دی غلطی نہ میری مرضی میری موق گئی آئی آئی بدار چوک کھڑ کے اس لمن سوکھا کہند گربت آئی کر نہیں آگی آسا جلے نہیں آگی حیوان دا اترام کرے نے اس وفائے نہیں کی تی میدان کربل موسلمان مرد رین حیوان بچے در جیڑے پاس تی راویا آپنا پاسا کرے دا کتنا مات مکرے سے جدا ایک پاسا پورویا گھوڑ گھوڑی لائی تی آدھے آزین تی چڑ تی نگین وائند آج نان کے شہر بی چالے ونج آکش حسن دی گبر ہوتے لائے مرحبا الحمدللہ بطور دین دین رازیوں روانی سیندی وارث مجود سیدہ گھوڑا اے پاگ اے تلوار میری بین ونج دے تی ہی کگا لاکھ کیڑی مظلوم تی اوکھی بان گئی اے زخم شدید بدانویت کل درد بھلا بیٹھ پڑدا اے شبیر نماز حمانویت آئیت گجنو لگ سیدہ گھوڑا اے جن نہیں دسنا جی میں جھنے ہاں تی زین تر ری تل بان آنکھیں ہوں حالت اللہ راسی دی جی میں حسن آئی سور خوک مال الحمدللہ بطول دین دین رازی انہ سیدہ دا والوان میں بسم اللہ کر سیدہ دا آکھیں ہوں حالت اللہ راسی دی جی میں حسن آئی سور خوک سیدہ دا والوان میں راضی آدھ مولا فوج نیڑے آگئی مولا میں لائے کے نکل آئی آنکھ نجف بابے کو لائے سیدہ دا میرا بابا آئی 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 ہاتھ کھول دی دوسرہ ماتم آئی بھینہ ملے سیدہ دے ستر قدم دے فاصل آئی کھڑی 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 آئے کرے سیدہ مات ملا سیدہ دے امت رتو کیا یاد نان کھول بی بی میں طاقت دے میں پڑھ لہ سن لہ سیدہ دے نان ای رون دے گھوڑا ایک میری من نجف لائے نا بھینہ کھول نا مدینے نا مادی کھبر تے بھاو زخمیاں میں تیرے گالچ بھائیں پہ نہ پھر دے میں اکبر دی لہ سیدہ دے میں دے سونا پترہ پچھ دا جے برچھی ماری اے اپنی اولاد آئے سیدہ دے جے پھر سگدہ سیدہ سیدہ دے جے دے میری دی د موک گئی اللہ آئے کبول کری آدھ مولا ہی میں آج والو ونیا زمان تہیم بے وفا سدی سیدہ دے وادو یا ڈاویں آل دے شادت میری پڑی سی شبی تی دی بن سی ڈاویں دی سبو سی امتی مرحبا اللہ کبول کری بابا جی آجا آجا بابا بابا آگا سی دے میں کیوں پچھا باند دے وہاں اے پھوڑی دے وار سن ہکو وین کرے ساتھ ممبر نہ دے حوالے آؤ بشم اللہ بابا جی جا آتے آخری وین مرحبا پہلی دفع میں دی زین سوار ہویا ہوئے میں بسم اللہ پڑھ کی اٹھایا میں دے اٹھی ونا تیری آلیا بین میں دے گل جبائیں پائیں آئے تیری ماں اندر گئیا جدہ ولی آئی چادر چجاو لے آدھی آئی آم چادر نہیں ہے چادر تطعیر یا اکھا جدہ زخمی ہوئے چھوڑے الحمدللہ آخری وین باوے رندے والے ممبر آدھے آج تو آڈی ماں کوئی نہیں بہن دروازے تے کھڑیاں نہیں سیدہ دے گوڑا اپنی پیشانی جی کی کار وطنال اپنے خونال گوڑے دی پیشانی تلکھی آئے سبائے ارناوے او میں مرن تو پہل مر ویسا مرحبا مرحبا بسم اللہ گرام وٹی پردہ دارے توڑے پیزا جا دوائیں باوے را کلدوا دی خاطرے میں ستر پھڑ دا زل جناب اللہ ام آتمیوں واگا دوڑیوں یا زین ڈھلی ہوئی کرے سے مادام جدہ خیام دے دروازے تے آئے بی بی آدھی گوڑا آمدہ بھیراؤں کے تھے آدھے آمدن خیر دیو وی زین تو لہ گی آئی چون سالان دی سیدہ دی آدھی اللہ تھائے میں ملے لوے دی تھوڑیا بنے آہائے کی تیے آہلیا دی آواز آئی نا ونجمت بابا نرازوئی اچھر لیت وین کر کیا دی اممہ میں دے باہر ونجان کی تے ناکار اینکارے میں سمانہ پیو دے سائے آدھی اے ذرا دیکھتا سائی بھئی تھرا دہ دائے میرے نالے سوڑے رب مہاواز بسم اللہ ذرا دیکھتا سائی بھئی تھرا دہ دائے میرے نالے سوڑے رب آخری منٹن تلا اور ختم میری سائے رو کیا دی اممہ میری دینو چاہو کباب کو لائے وانیا وطنالیوں میں نہیں پڑھ دا دی آئی کیوے اوکھیو کیا یادی بابا بول سکینہ ملے رہی ہے تاڑی آئے دیکھ سامیں ایک نال ایک آئی دھی نال نہیں بولا آدھے ڈانی ور جلویں بابا نہیں بلے دا دی چوتھے قدمتے گئی ہے اللہ گوائے جبریل تاج لہایا ہے موڈے الاغ کیا دا شبیر اللہ پیاد یو منوانے منوانے دا آرز زمین تے آدھے پہ جتنا ہو سکدائی دینو واپا ساد زخمی ہاتھ ودا کیا دے والا بابا گال مرحبا سارے ماتم کرو آدھے بابا بول میں تے نو ملے نایا سیادین میں نا دے قدمتے ہاتھ لاؤ کیا گلا وین کرے نا آدھے بابا بول میں تے نو ملے نایا پیو تے دین انگلانائی المکیاں او لانتیا ہے جنیندہ کا بڑھایا ہے کرے سے برداشا دے شبیرہ اوکھے ویل دی ساڑ لئیے سیادہ دے حیاء کار یو جے ویل سڑیا نئی وینی آہ پے آوے لیا ہے تیرے جگر چھت پاؤ کے وین پیا کرے نا کمی نہ دے توں ٹورے سین یمیں ٹورا سیادہ دے اممہ میری دین جاؤ کے خیمے لائیوانج سارے سارتے ماں تمدہ پرسا دیوائے علی دی حدیاں دی حسراتے ہی راگ نال خیزہ جایا کان خیام آلے پاسے موفیو آلے پاسے تی سطوے قدم دے گئیے اس غریب دیا ظلفان جو ہاتھ رکھیا ہے آدھی اے ڈاڈھی میں اجڑ دی پائیاں میرا بابا پیا مرینہ ہے پہلی ضرب چلیے آدھا بٹی پا چھوڑا ہے ضربہ وددی آئین دی رلدی آئے بسم اللہ کنا پڑا ستار ضربہ وددی آئین دی رلدی آئین اللہ گوائے دی آن دیا قاتل ہٹا چھوڑے دا درجات پلاندن حلا مناس رباز شہید ملتان آلے او پڑ دے ہوندے آئین سکینہ اتنا دور کھڑیے جتھو تائیں قاتل دا ہاتھنا وائیدہ چوتھی ضرب چلیے او تے دوڑیے جیدے چاچے غازی دی لاشا ہے ساڑ مار کیا دیا بیٹھا سائیا کارڈ کارڈ کتال گلے دے تے میڈے پیو کو شمار کمینہ او ہار زراب تے جی اچھا بسم اللہ چلو آخری وائل کرےنا آدھی اچھا چھا مان دریا دی چھوڑ شالو شیعہ نوے جدہ ساری سینے تے انہا ہاتھنا ہوے کتنی ہائے کرے سے میں تیڑے کلو پچھدا قاتل حسین دا بھی ایک بولو قاتل علی دا بھی ایک میں تیڑے کلو پچھدا علی نوہ ایک ضرب کیوں حسین ہو تیرا کیوں علی نوہ ایک ضرب مار کے قاتل دا اڑ گیا انہوں ڈار رائی علی دے اٹھارا مجودے لے حسین دے قاتل نوہ تسلیہی دے چھوڑیا وانا لہ کئے بیل سجیوں وابیا دیا دیا ہاتھ کارڈو مجھے پیو دیا زلفانچوں تے باشندہ کاؤ مجھے فادہ کانڈ خالی دے تریکہ رہی ہے محرم کے چاند میں تریکہ رہی ہے